اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سعودہ قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مصرط ہوئی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم نے کیا بگاہ لیا تھا ابو سلیمان خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کچھ نہیں بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم طاقت پر ہے لیکن رکانہ بن عبدیزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں رکانہ بن عبدیزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی دعو میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا وہ ایک وحشی انسان تھا صرف لڑنا مارنا جانتا تھا خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دیکھ کرنے والے تین چار آدموں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پھلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے اور لوگ اس کے باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں تلوانا چاہتے ہو رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا لاؤ اسے میرے مقابلے پہ لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا نہیں نہیں میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تماشا بنایا جائے مکہ کی یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اس بات پر اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے لیکن وہ نہیں مان رہا تھا ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری چاندری رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی رکانہ وحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ رک لیا کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف جب دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے رکانہ پہلوان نے پوچھا کون ہو تم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے اس جوان لڑکی نے جواب دیا میں سبت بنت ارمن ہوں اہاں ارمن یہودی کی بیٹی رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب گھر کے بولا کیا میرا جسم تجھے اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو کون کہتا ہے رکانہ نے گرج کر پوچھا سب کہتے ہیں سبت نے کہا پہلے تم محمد کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا رکانہ نے کہا لیکن تُو نے یہ غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا ہی اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن تیری بات پوری کروں گا مشہور معرق ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لئے لرکارا تھا لیکن دوسرے مورخین ابن العصیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لئے لرکارا اور اس نے کہا تھا میرے بھائی کے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جورت والے آدمی ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کی جورت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو اگر تم مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بیجا ہوا نبی مان لوں گا اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا کہ ایک مت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو اگر ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا مکہ میں یہ خبر سہرہ کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا قریش کا بچہ بچہ مرد زن اور جہودی حجوم کر کے آگئے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہ تلواروں اور برچیوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں قتل نہ کر دیں عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبدالیزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فبدی کسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اتمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کل جائے رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے اردگرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا حجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑا رہا تھا مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر نہ جانے کیا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا ابن الاسیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے دوبارہ پٹک دیا وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹکا بھاری برکم جسم جب تین بار پٹکا گیا تو کچھتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا پھر وہ سر جھکا کر اس اکھاڑے سے نکل گیا وہاں پر موجود و حجوم پر سناکہ تاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلوارے اور برچیاں ہوا میں لہرہ لہرہ اور اچھال اچھال کر نارے لگا رہے تھے چچا رکانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کے آج سے تو مسلمانہ ہے رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا یہ طاقت جسمانی نہیں تھی خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا رکانہ کو یوں تین بار پٹکنا تو دور کی بات ہے اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکر آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا نبوت کے دعویٰ کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگ جو تھا لیکن اس وقت مسلمان ایک فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا مارکہ ہوا اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس مارکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا اس کا اسے بہت افسوس تھا یہ مارکہ بدر کا تھا جس میں تین سو تیرہ مجاہدین اسلام نے ایک ہزار قریش کو شکست دی تھی خالد دانت پیستا رہ گیا تھا لیکن اس روز جب وہ نقلستان میں لیٹا ہوا تھا اسے خیال آیا کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو کس طرح سے شکست دے دی تھی اس نے شکست کھا کر آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا خالد اٹھ بیٹا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور مارکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لگیریں بنانے لگا باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا مہر بنا دیا تھا بچپن میں اسے گھر سواری سکھائی لڑکپن میں اسے اکھڑ اور موزور گھوڑوں کو کابو میں لانے کے قابل بنایا نوجوانی میں وہ شہ سوار بن چکا تھا شتر سواری میں بھی وہ مہر تھا اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارہ اور طرف چل پڑا تھا مکہ سیروانگی سے کچھ عرصہ پہلے سے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو تین بار پٹھخا تھا بدر میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض تین سو تیرہ مجاہدین سے ایک ہزار کو شکست دی یہ کوئی اور ہی قوت تھی لیکن بدر کے مارکہ کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی مسلمان مارکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے قریش کے سرداروں کے لئے تو یہ صدمہ تھا ہی اس کا بہت برا اثر خالد نے قبول کیا تھا اسے یاد تھا کہ جب بدر کا مارکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ مارکہ کا انجام کیا ہوا مکہ کے لوگ اس وقت بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور پتہ کی خبر سنائے گا آخر ایک روز ایک شتر سوار آتا نظر آیا لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے سوار نے عرب کی رواج کے مطابق اپنا کرتہ پھار دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا بری خبر لانے والے قاصد ایسے ہی کیا کرتے تھے وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے جن کے عزیز رشتے دار لڑنے کے لئے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بھر بھر کر ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے مارے جانے والوں میں سترہ افراد خالد کے قبیلہ بنو مخزوم کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریب رشتہ تھا ابو جہل بھی مارا گیا تھا خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی بن گیا تھا ابو سفیان جو کہ قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھے کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتا اے قاسد ہند نے پوچھا تمہارا باپ اطبہ علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا قاسد نے کہا اور تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے اور تمہارا بیٹا حمزلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بلا کہا پھر بولی اللہ کی قسم میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کا خون کا بدلہ لوں گی ابو سفیان پر خاموشی تاری تھی خالد کا خون کھول رہا تھا قریش کے ستر آدمی مارے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی خالد اٹھا دری جھال کر لے پیٹی اور گھوڑے کی ذہن کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پڑا اس نے اپنے ذہن کو یادو سے خالی کر دینا چاہا لیکن اس کے باوجود اس کا ذہن بار بار مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور اسے وہ منظر دکھاتا جس کی خالق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے خامد ابو سفیان سے کہے تھے میں اپنے باپ اور چچا کو بھول سکتی ہوں ہند نے کہا تھا کیا میں اپنے لخت جگر ہنزلہ کو بھی بھول جاؤں ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے اللہ کی قسم میں محمد کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی یہ لڑائی محمد نے کرائی ہے میں حمزہ اور علی کو نہیں بخشوں گی وہ میرے باپ میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے ابو سفیان نے کہا تھا مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا معارق لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلائیا ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا سب انتقام کا ارادہ لے کر اکھٹے ہوئے کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے ابو سفیان نے کہا میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا یہاں کوئی حق نہیں سب ایک ہی بار بولنے لگے وہ اس پر بہت تفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے خالد نے کہا بدر میں ہم صرف اس لیے زلط میں گھرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا خالد کے چچا زاد بھائی اکرمائی جو ابو جہل کا بیٹا تھا برہم ہوتے ہوئے کہا کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا تم کہاں تھے الولید کے بیٹے ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے کھٹے نہیں ہوئے ابو سفیان نے کہا خالد تو میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے گا ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے مجھے اپنے گھوڑے کے سموں کی قسم میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک کافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا یہ تجارتی کافلہ تھا مکہ کے باشندو خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا اس کافلے میں کم و بیش ایک ہزار اونٹ تھے اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت پچاس ہزار دینار تھی کافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے پچاس ہزار پر پچاس ہزار دینار منافع کمایا تھا کافلے سے واپسی کا راستہ مدینہ سے گزرتا تھا مسلمانوں کو پتہ چل گیا انہوں نے پورے کافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر کافلے کو گھیرے میں لے لیا لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خلدخال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا تھا خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ اب مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا اسے اس وقت کا جب قریش اندکام کی اسکین بنانے کیلئے کھٹے ہوئے تھے ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا اگر تم نے مجھے اپنی سرداری دی ہے تو میرے ہر فیصلے کے پابندی تم پر لازم ہے ابو سفیان نے کہا میرا پہلا فیصلہ جی ہے کہ میں نے ابھی پچاس ہزار دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا وہ میں تقسیم نہیں کروں گا یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا سب سے پہلے خالد نے کہا پھر منظور ہے ایسا ہی کرو منظور ہے کی آوازیں اٹھیں میرا دوسرا حکم جی ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کی لواہکین اہزاری کر رہے ہیں میں نے مردوں کو دھارے مارتے میں نے مردوں کو دھارے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے اللہ کی قسم جب آنسو بہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا اور میرا تیسرا حکم جی ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیئے ہیں اور ان کا فدیہ ایک ہزار سے چالیس ہزار درہم مقرر کیا ہے ہم مسلمانوں کو ایک درہم بھی نہیں دیں گے کیونکہ یہ رقم پھر بعد میں ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی موسیقی